میں آپ کو پھر جناب سید سجاد علیہ السلام تک لے کر آؤں دیکھئے کم از کم جب معصوم کا نام آئے تو مومنین پر صلوات واجب ہو جاتی ہے محترم حلال نقوی صاحب تشریف فرمائیں محترم نجف اترالوی صاحب حضرات یہ کچھ دیر چلے جائیں شاید نازم اسی لیے ہوتا ہے لیکن پھر بھی دو تین منٹ آپ پرداشت کر لیں میں پھر شاعر آپ کے حوالے کروں پھر چوتھے امام تک لے کر آؤں دیکھئے انہوں نے منور صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جن کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے انہیں بار بار علم دکھانے کی قسم کھائی ہے اما یہ فتوے کی بات تو بڑی عجیب سی ہے حقیقت یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے معاملہ کچھ اور ہے اور وہ معاملہ کیا ہے یہ جو فتوہ ہے دیا گیا کہ اسے دیکھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا اس کے پیچھے بہت بڑی فلوسفی تھی اور بڑی سیاست تھی لیکن وہ خود با خود گھبرا گئے اور اس کے بعد ہم نے موہ توڑ جواب دیا جناب یوسف کو جب گیارہ بھائیوں نے کوئے میں پھیکا پھر جناب یوسف کا ایک دن وہ آیا کہ وہ شہنشاہ مصر ہو گئے جب عزیز مصر ہوئے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا یاد رکھیے گا اگر یہ سنناٹہ جملے پہ توفان میں نہ بدلے تو شاید پڑھنے کا فائدہ نہیں نقل بھی ہمیشہ اس کی منائی جاتی ہے بنائی جاتی ہے جس کی اصل موجود ہو اب وضائی سی بات ہے اگر ان سے داد نہ ملے تو میں کہاں سے لوں ہمیشہ اس نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو جب جناب یوسف کے بھائیوں نے کوئے میں پھیکا جانتے ہیں یہ علم دیکھنے کا فتوہ کیوں آیا معاملہ کچھ اور ہے وہ میں بتا کر جا رہا ہوں اور اپنے بچوں تک پہنچا کر دے جا رہا ہوں تاکہ حقیقت ان کے سامنے پہنچے جب وہ عزیز مصر ہوئے تو ان کو پتا چلا ہمارے وہ بھائی پھرا رہے ہیں ایک بہترین آرٹس کو بلائیا مصور کو بلائیا بلانے کے بعد ایک ایسی تصویر بنائی کہ جس میں گیارہ لوگ ہوں ایک بچہ ہاتھ میں ہو سامنے کونہ ہو اور اس میں بچے کو گیارہ بھائی پھیک رہے ہوں پتہ جیسے ہی وہ تصویر بنوائی دربار پہ لگوا دی دروازے پہ لگوا دی جیسے ہی گیارہ بھائی آئے اور اس تصویر کو دیکھا چہرے کے رنگ بدل گئے اور اس کے بعد جب پیشانی پہ تیوریوں کے بل پڑے تو کسی نے کچھ کھایا نہیں بلکہ صرف ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا شانہ ہلا کے تلقین پڑی اور کہا کہ وہ دیکھو اسے دیکھ کے کچھ یاد آیا پتہ چلا کہ تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ تو بعد میں لوگوں نے کہا اگر ان کے بچے بار بار علم ہمارے یہاں کے دیکھتے اور یہ پوچھتے یہ کیا ہے تو یہ اپنے بچوں کو کہاں تک بتاتے آپ کے دادا اسی کے لیے اس جنگ سے بھاگے تھے اس میدان سے بھاگے تھے اس میدان سے بھاگے تھے تو انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی ہاشیہ لگاؤ اگر اسے دیکھ لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہی ایک سیاست تھی آئیے دس محرم گزر گئی اور اس کے بعد ہمارے محرم مجاہد ملت مولانا یاسوب ابباس صاحب قبلہ تشریف لہ رہے ہیں آپ حضرات بابا زب پلند نارے سلوات سے ان کا استقبال پرمائیں اور اس سے بہتر سلوات پڑھیں آپ حضرات بغیر کہے بھی پڑھ دیجئے محرم یاسوب ابباس صاحب تشریف لہ چکے ہیں جو بہرحال حکم ہیں تو وہ میرے لئے باجب و تعمیل ہے آج کے چیف گزب بھی ہیں مہدرم یاسوب ابباس صاحب آپ حضرات پلند ترین نارے سلوات ایک اور پڑھ دیئے تاکہ میں اپنی بات سے مسلسل ہو جاؤں دیکھئے دس محرم گزر چکی بس میری طرف دیکھئے آپ شاعر آپ کے حوالے یہی خلا کے لئے تو نازم ہوتا ہے دس محرم گزر چکی دس محرم کے بعد گیارہ محرم آئی اور یہ بہتر سوروں کے حساب میں حسار میں زنجیر امامت کی چوتھی گڑی اب گیارہ محرم کو جب امام چلے تو عفت کے ہجاب ملکوتیت کا حلقہ حورِ صلی اللہ ملائکہ سبحان اللہ اللہ سجاد کو دیکھ کے کہہ رہا تھا حضبی اللہ بہترین اسے تو کم از کم محسوس کریں اور جب جناب سید سجاد دربارِ یزید میں پہنچے تو ہندہ کے بیٹے کو تیک کے کہا اور للکار کے کہا فاطمہ کے لال نے ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے اگر اب بھی آپ نہ بجاگے تو پھر میں جگہ نہیں سکتا سرور بھائی دعائیں چاہتا ہوں ہمارے آصف جلال بجنوری کے مصرے پڑھنا ہوں ہمارے نام بھی پروردگار رکھتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام تیسرے کو نہ دیکھئے گا چوتھے بے غور کیجے گا کہ ہم آصف جلال بجنوری کے مصرے پڑھنا ہوں میں چوتھے امام تک آ گیا کہ ہمارے آخری مجھ میں تک تاوجہ چاہتا ہوں علماء کرام تشریف پرمائے دعا دے دیں کہ ہمارے نام بھی پروردگار لگتا ہے ہم اپنے آپ نہیں رکھتے اپنے آپ کا نام میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل ایلان تو میرے کان میں بسلا دے اپنے باپ کا نام جیتے رہی آپ میں اپنا شجرہ بتاؤں تجھے علل ایلان تو میرے کان میں بتلا دے اپنے باپ کا نام دیکھئے کبھی کبھی شائری سنداز سے بھی ہوتی ہے کہ حیبتے آج اس انداز سے بھی شائری ہو جاتی ہے اور اس انداز سے جب شوراہ کرام شیر کہتے ہیں تو زائد سے باتیں نوجوانوں تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کی زبان ہے تو کم از کم جو نیو جنریشن ہے وہ تو داد دیتی ہے اس لیے کہ صرف لقلقہ زبانی سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ کچھ ندرت ہونی چاہیے یہ اہد حاضر ایسا زمانہ ہے کہ اس میں سب بولنا چاہتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی عدب و اعترام سے ایک شمس تطلو ہونا چاہیے جو مدت اہل بیعت کا ہے اور یہیں سے مصرے حاضر کرتا ہوں کہ کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر مصرہ دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر جہاں تک آواز آ رہی ہے تیسرا اور چوتھا مصرہ سنیے گا کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریہ تبرو خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر رو دیکھے گا مصرہ نظر کر رہا ہوں سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریہ سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریہ تبرو خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر یہیں سے چند اشار حاضر کرتا ہوں نجف میں ایک مصرہ ہوا تھا جس کے چیف گیسٹ ہمارے یاسو بھائی تھے اس کا مصرہ تھا کہ آسمان دوش احمد کا ستارہ کون ہے دیکھئے گا سرکار حاضر کرتا ہوں آسمان دوش احمد کا ستارہ کون ہے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے مصرہ نظر کر رہو دیکھئے گا بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدہ ہو کر مہکتا کون ہے شورہ کی خصوصی توجہ چاہتا ہے کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے اچھا مصرے سنے جائیے انشاءاللہ ایک منزل آئے گی بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدہ ہو کر مہکتا کون ہے کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال عشق بازار میں اب اس سے مہگا کون ہے بس جہاں تک پہنچانا ہے وہ شیر حاضر کر رہے وہ جناب بلال کی تشبیح آپ نے دیکھ لی میں نے کس سے دیئے جناب بلال کی کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال اب حاضر کرتا ہوں بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کٹ گئی شاخ زباں پر پھول کھلتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدہ ہو کر مہکتا کون ہے کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال عشق بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے تو کھل رہا ہے مختل شبیر میں کالا گلاب جان کے چہرے پر رکھے اپنا چہرہ کا آ رہا کھل رہا ہے مختل شبیر میں کاری شخص کھل رہا ہے مولا سلامت رکھے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے شکریہ خیل رہا ہے مختل شبیر میں کالا گلاب جان کے چہرے پر جان کے چہرے پر اکھے اپنا چہرہ کون ہے ہم غریبوں پر کرم ہے حیدر کرار کا ورنہ جنت چھوڑ کر یوں دل میں رہتا کون ہے ہاں 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 مصرہ نظر کیا ہے میں نے ہم غریبوں پر کرم ہے حیدر کرار کا ورنہ جنت چھوڑ کر یوں دل میں رہتا کون ہے رکھ کے تلواروں کو گردن پر کہا صحاب نے موت تو آتی ہے سب کو ایسے مرتا کون ہے رکھے تلواروں اب جی شیر کے لیے زہمت دیئے سنیے گا رکھے تلواروں کو گردن پر کہا صحاب نے موت تو آتی یہ سب کو ایسے مرتا کون ہے بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضلہ کون ہے رکھے تلواروں کو گردن پر کہا صحاب نے موت تو آتی یہ سب کو ایسے مرتا کون ہے کھرہا ہے مقتل شبیر میں کالا گلاو چون کے چہرے پر اکھے اپنا چہرہ کون ہے شمر کے خنجر کی زد پر گردن شبیر ہے اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے خنجر کی زد پر گردن شبیر ہے شمر کے خنجر کی زد پر گردن شبیر ہے اب تو نیزہ ہی بتائے گا مولا سلامت رکھے اس پاکیزہ سماعت کو شمر کے خنجر کی ذت پر اب حاصلِ کلام شیر سنا رہا ہوں شمر کے خنجر کی ذت پر گردنیں بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضہ کون ہے کٹ گئی شاخِ زبان پر بھول کھلتے ہی رہے ورنہ شاخوں سے جدہ ہو کر مہکتا کون ہے کعبہِ عشقِ علی کا سنگِ اسود ہے بیلال عشقِ بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے عشقِ بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے کھل رہا ہے مقلِ شبیر میں کالا گلاب جون کے چہرے پر اکھے اپنا چہرہ کون ہے رکھے تلواروں کو گردن پر کہا صاحب نے موت دو آتی یہ سب کو ایسے مرتا کون ہے شمر کے خنجر کی ذت پر گردنِ شبیر ہے اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے اس لیے ہرکو آتا روم آلِ زہرہ کر دیا پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرہ کون ہے ہاں تھوڑی عمد بہا دیجئے تھوڑی عمد بہا دیجئے جزا کردہ بعد میں یہ پوچھنا حمزہ کے زہرہ کون ہے پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے اب مصرہ نظر کر رہا ہوں آسمانِ دوشِ احمد کا ستارہ کون ہے کھل رہا اے مقتلش اس لیے ہرکو آتا روم آلِ زہرہ کر دیا پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرہ کون ہے فقہ کا در کھولنا تھا اس لیے لکھا فقی فقہ کا در کھولنا تھا اس لیے لکھا فقی ورنہ اپنے دوست کو کرتاس ورنہ اپنے دوست کو ایسے بلاتا کون ہے آئے میں نے کیا عرض کی یا کوئی بھی دوستی کا یہی ہوتا ہے دوست کو الہ رجل الفقی ورنہ اپنے دوست کو ایسے بلاتا کون ہے حاضر کرتا ہوں بھئی محضرت چاہتا ہوں مولانا فرطاز صاحب فیتھت کا در کھولنا تھا اس لیے لکھا فقی ورنہ اپنے دوست کو ایسے بلاتا کون ہے ہے ستاروں کی طرح اصحاب پیغمبر اگر یہ بتاؤ ان میں پھر منہوس تارہ کون ہے ہے ستاروں کی طرح ستاروں کی طرح اصحاب پیغمبر اگر یہ بتاؤ ان میں پھر منہوس تارہ کون ہے آسمانوں کے ستاروں سے ہی جا کر پوچھ لو آسمان دوش احمد کا ستارہ کون ہے آسمانوں کے ستاروں سے ہی جا کر پوچھ لو آسمانوں کے ستاروں سے ہی جا کر پوچھ لو آسمانے دوش احمد کا ستارہ کون ہے ہو رہے ہو شمس کیوں جہلے مرکب کا شکار یہ تو سب ہی جانتے ہیں سب سے اچھا کون ہے شمس کیوں جہلے مرکب کا شکار یہ تو سب ہی جانتے ہیں سب سے اچھا کون ہے پھر زمانے نے اسے سر پا بٹھا رکھا ہے پھر زمانے نے اسے سر پا بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے شاید اس میں بہت سے ایسے افراد ہوں گے لکھنوں میں جو سن چکے ہوں گے جی کیونکہ میرے محترم قرطاز صاحب جی قرطاز صاحب جشنی چار شابان کے جشن میں کئی سال پڑ چکے ہیں لیکن اب آپ یہ کلام ہماری زبانی سن لیجئے پھر زبانے نے اسے سر پہ بیتھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے آئے ہائے 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 میں سرہ نظر کرنے جا رہا ہوں آج پورا کلام سناوں گا مطلع سے لے کر کہ یہ شیر اور ایک شیرہ سنایا ہے قرطاز صاحب نے اپنی نظامت میں پورا کلام سناتا ہوں میں پھر زبانے نے اسے سر پہ بیٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے آئے ہائے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا شیرہ حضر کرتا ہوں ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزو خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے یہ دائیں بائیں کا مجمعہ affects خموش ہونا تو پیچھے والے خود بخود خموش ہو جاتے ہیں اگر یہاں پہ حجوم لگایا ہے تو بولنا واجب ہے پھر زمانے نے اسے سرپا بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کے اب جو بھی نہ بولے گا وہ بھی اس پہ بولے گا پھر زمانے نے اسے سرپا بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہو کو دبا رکھا ہے یا لگ بات رہو اپنا باہر رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہے گبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بلا شہ نے ایک شیر ترائی پہ بٹھا رکھا ہے سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں مولا آپ کو جلدہ جلدہ اپنی سہارت مولا سلامت رکھیں اس پاکی زمانت کو پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے ہاں ہاں ابھی ابھی ما شاء اللہ مولا سلامت رکھے پیچھے ہیں مگر خدا کی قسم میرے دائیں والوں سے بہت آگے ہیں پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا باہر رکھا ہے چند شیعوں نے بھائی معذرت چاہتا ہوں پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا باہر رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گبرائے ہوئے ایک قتلے نہ سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پر حکومت کر لے نیزوں خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے گر تو یہ جنگ کی خواہشت واہ کر وہ بھلا شیعوں نے ایک شیر درائی پر بٹھا رکھا ہے مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان جگھوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان جگھوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے امون کی رضاوار علیوں والی اللہ دہلیز نجم چومنے کتے نائے جا ہائے 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 اکارے ہائادری باز عبن لوئی animation اکارے ہائے ہائے ہائائےtan مولا سلامت رکھیں اے مونکرے سوارے علی ان والی اللہ دہلیز ہے نا جب چومنے کتے نہیں جاتے علی کی مدھ ہمیں ہم ساری رات کٹیں گے جو بدنا سب ہے وہی میری بات کٹیں گے امام وقت کا جب بھی زہور ہوئے گا فیدک کے لیوٹنے والوں کے ہاتھ کٹیں جی 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 سلامت رہیں اصل شیر تک ابھی پہنچا نہیں پہنچ رہا ہوں پھر زمانے نے اسے سر پہ بٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ لگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتمہ شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے جب تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بنا شہ نے ایک شیر ترائی پہ بٹھا رکھا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا شہ نے ایک شیر اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا یہ الگ بات ہے ہاتھوں کو کٹا رکھا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا یہ الگ بات ہے ہاتھوں کو کٹا رکھا ہے سامنا نیزے ابباس کا ہوگا کیسے ایک بیشیر نے جب ہنس کے رولا رکھا ہے ہاں 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 آخری شیر از کرنے جا رہا ہوں پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے پوری قوت و توانائی کے ساتھ پہنچا دیتا ہوں آخری منزل تک پھر زمانے نے اسے سر پر بٹھا رکھا ہے جس نے منظروم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چند شیوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزہ خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کر وہ بھلا شہ نے ایک شیر ترائی پر بٹھا رکھا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا یہ الگ بات ہے ہاتھوں کو کٹا رکھا ہے سامنا نیزہ ابباس کا ہوگا کیسے ایک بے شیر نے جب ہس کے رولا رکھا ہے مر تو جاتے ہیں ازادار کبھی مٹے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے بچا رکھا ہے مر تو جاتے ہیں ازادار کبھی مٹے نہیں مر تو جاتے ہیں ازادار کبھی مٹے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے بچا مر تو جاتے ہیں اجازت ہے جی یہاں سے مصدس کے چند بن مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے اے منکر زوار علی ان ولی اللہ اے منکر زوار علی ان ولی اللہ زوار علی ان ولی اللہ دہلیز نجف چوم نے دہلیز نجف چوم نے کتے نہیں جاتے یہاں سے مصدس کے چند بن حاضر کرتا ہوں مقصد دینِ خدا رازِ مشیہ الزینب مقصد دینِ خدا رازِ مشیہ الزینب ذکرِ شبیر کے قرآن کی آیت زینب ذکرِ شبیر کے قرآن کی آیت زینب لبِ عباس کی معصوم تلاوت زینب اے نمازِ شہِ عبرار کی نیت زینب اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تُو نے بادِ شبیر امامت کو سنبھالا تُو نے بادِ شبیر امامت کو سنبھالا تُو نے کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ زینب سرِ دربارِ ستم وہ تیرا خطبہ زینب پردہِ لہجہِ حیدر میں وہ لہجہ زینب ایک سناٹہ کے جس پر تیرا قبضہ زینب سناٹہ دور ہوگا انشاءاللہ ایک سناٹہ مقصدِ دینِ خدا رازِ مشیت زینب ذکرِ شبیر کے قرآن کی آیت زینب لبِ عباس کی معصوم تلاوت زینب اے نمازِ شہِ عبرار کی نیت زینب اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تُو نے بادِ شبیر امامت کو سنبھالا تُو نے کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا خطبہ زینب سرِ دربارِ ستم وہ تیرا خطبہ زینب پردہِ لہجہِ حیدر میں وہ لہجہ زینب ایک سناٹہ کہ جس پر تیرا قبضہ زینب ظلمِ خوف کا احساس ابھی زندہ ہے ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے آنے دیجئے منزلیں آنے دیجئے منزلیں انشاءاللہ ایک منزل آئے گی ظلمِ خوف کا احساس ابھی زندہ ہے ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے تیرا خطبہ بھی سلامت ہے زبا زندہ ہے تیرا لہجابی سلامت ہے بیان زندہ ہے دشمن حضرت شبیر کہاں زندہ ہے ہاں مگر تیرے تصدق میں عزا زندہ ہے ظلم پر خوف کا احساس ابھی تاری ہے اس کا مطلب تیرے خطبے کا اثر جاری ہے اب تک آپ سن رہے تھے میں بتا رہا تھا کہ شہزادی کون اب یہاں سے شہزادی کی زبانی سنئے کہ خوش شہزادی کون خوش شہزادی کی زبانی مالک کون و مکان شیر جلی کی بیٹی دین اسلام کی پاکیزہ کلی کی بیٹی شیر یزدہ و زمانے کے ولی کی بیٹی بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے آج تجھ کو تیری عقاد بتا دی میں نے اب سن یہ آگے ہوں میں منزل پر تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے آج تجھ کو تیری اوقات اب سنیا یہاں سے شیر کیا اوقات بتائی بلکل اگر اس زاویے سے سنا ہوگا تو بلکل خموش رہیے گا اور نہیں سنا ہوگا تو آپ کو واسطہ دیتا ہوں جس کا ذکر کر رہا ہوں اسی کا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے گا اب دیکھے گا کس زاویے سے پیش کر رہا ہوں بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی کیا بولی تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں مصرہ پہنچا پیچھے والوں تک تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں آئے ہائے کتنی آسانی سے مصرہ سن لیا تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں کربلا سے لے کر شہادت جناب علی اکبر سے لے کر کوفے اور شام کی منزلوں تک نہ جانے کہ اتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر جہاں شہزادی زینب صلی اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم غلام بنی سقفین اے میرے پروردگار ان کے اوپر قبیل بنی سقیف کا ایک غلام مقرم ویل کردے نہ جانے کہ اتنے ایسے مقامات ہیں اسی کو منظر رکھتے ہوئے پس منظر رکھتے ہوئے حاضر کر رہا ہوں بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے آج تجھ کو تیری عقاد بتا دی میں نے کیا تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں میرا میں صرف میرے بھائی کا سوا کوئی نہیں تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں میرے بابا کا وفادہ ابھی زندہ ہے بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے آئے 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 مولا سلامت رکھے آپ کو مولا سلامت رکھے اس پاکیزہ سمجھتے میرے بابا کے وفادہ ابھی زندہ ہے جی جی پھر وہی پہلے والی کیفیتیں آگئیں میرے بابا کا وفادہ ابھی زندہ ہے بے خبر جان لے مختار آئے 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 آئ میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا تیرا بیٹا ہی نہیں چاہنے والا تیرا پوری دنیا میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت تبرہ واقعات پڑھ چکا ہوں لکھنوں کی مجلسوں میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت جی مل کے ایک مرتبہ بول دیجئے تبرہ ہے نا ہے یا نہیں ہے کائنات کی سب سے بڑی عبادت تبرہ اور یہ شرف صرف لکھنوں والوں کو حاصل ہے کہ پوری دنیا کا کوئی شہر تبرہ سے مخصوص نہیں ہے اس لفظ تبرہ سے پوری دنیا میں بتا رہا ہوں پوری دنیا کا کوئی بھی شہر لفظ تبرہ سے مخصوص نہیں ہے میں تو غریب بیچارہ جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں رہنے لگا لکھنوں میں کسی نے بھی مجلس پڑھنے کے لیے بولایا تو کہنے لگے بھئی لکھنوں سے تعلق رکھتے ہیں دیکھئے گا ذرا خیال رکھئے گا اس کا مطلب سامنے والے کو پتا ہے کہ لکھنوں سے تعلق رکھتا ہے تو تبرہ ضرور کرے گا ہے نا تو اب یہی اگر ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی تبرہ عبادت سے اگر آپ کا شہر مخصوص ہے تو حاضر کرتا ہوں میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا تیرا بیٹا ہی نہیں چہنے والا تیرا نام بدنام زمانے میں ہے کتنا تیرا سرے دربار بتاتی ہوں میں شجرہ تیرا اب کائنات کی سب سے بڑی عبادت وہ احساس ہو جائے گا بھی مجھے میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا تیرا بیٹا ہی نہیں چاہنے والا تیرا نام بدنام زمانے میں ہے کتنا تیرا سرے دربار بتاتی ہوں میں شجرہ تیرا یہ حقیقت ابھی زندہ ہے کریداروں میں ماں تیری آج بھی مشہور ہے بازاروں میں آئے ہاں ہاں یہ حقیقت ابھی زندہ ہے کریداروں میں یہ حقیقت ابھی زندہ ہے کریداروں میں ماں تیری آج بھی مشہور ہے بازاروں میں ہر طرف دشمن شبیر اکیلی میں ہوں ہر طرف نیزہ و شمشیر اکیلی میں ہوں نام ہے زینب دلگیر اکیلی میں ہوں باپ کی بلتی تصویر اکیلی میں ہوں میں اکیلی ہوں ہزاروں پر مگر غالب ہوں تیرے تربار میں میں ہی تو ابو طالب اکیلی ہوں ہزاروں پر مگر غالب ہوں